لگا تھا نو مہینے تک بہت مشکل بھرے حالات میں ہمارے جوانوں نے لیسی پر چین کے خوصلوں کو توڑا ہے چین کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا ہے اور اس کے لیے ہمارے جوان کھڑا کے کی تھنڈ میں برفیلی چوٹیوں پر ڈٹے رہے اس سردی سے مقابلہ آپ یقین مانیے آسان نہیں لیکن اب ایسے حالات کا سامنا کرنے والوں کے لیے ان جوانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے ماسٹر سٹروک میں مشہور بھارتی آوشکارک سونم وانگچک نے جو ایک نیا ٹینڈ تیار کیا ہے اب وہ آپ دیکھیں گے یہ بغیر بجلی اور بیٹری کے برفیلی چوٹیوں میں جوانوں کو گرم رکھے گا اس ٹینڈ کی خوبیاں کیا ہے یہ کرتا کیا ہے اس ٹینڈ سے ہمارے جوانوں کو سرحت پر فائدہ کیا ملے گا اسی پر تیار کی ہے ہم نے ماسٹر سٹروک کی اگلی رپورٹ ایل ایسی پر بھارت کا نیا کبچ بینا بجلی اور بیٹری کے کرے گا کام سردی میں کرائے گا گرمی کا احساس یہ چین کے خلاف بھارت کا وہ کبچ ہے جو ایل ایسی پر بھارت کے جاوازوں کو چین کے خلاف اور مضبوط بنا دے گا اس پیسیو سولر ہیٹڈ ٹینٹ کا جو یہ آپ پروٹو ٹائپ دیکھ رہے ہیں اس پہ تقریباً ایک مہینہ لگا ہمیں یہ سولر ہیٹڈ ملٹری ٹینٹ ہے جس میں برپیلے پہاڑوں اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی آرام سے رہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ٹینٹ کئی خوبیوں سے لیس ہے اس ٹینٹ کے اندر کا تاپمان پندرہ ڈگری بنا رہے گا پھر جاہے باہر کا تاپمان مائنس 20 ڈگری سیلسیس ہی کیوں نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرمی بنائے رکھنے کے لیے اس سپیشل ٹینٹ کو نہ تو بجوی کی ضرورت ہے نہ ہی بیٹری کی ضرورت ہے بلکہ یہ سولر اینرڈی پر کام کرے گا اس ٹینٹ کا وزن صرف 30 کلو گرام ہے اور اس میں 5 سے 10 جوان تک رہ سکتے ہیں اس ٹینٹ کو تیار کیا ہے مشہور انجنئر اور آوشکارک سونم وانگ چک نے جن پر مشہور فلم 3 ایڈیٹس بنی تھی سونم وانگ چک کے مطابق یہ ٹینٹ ان پر ستیوں کے لیے بہت کارگر ہے جس میں ہمارے جوان L.A.C. میں رہتے ہیں بینہ بیٹری یا بجلی کے گرم رکھنے والے اس ٹینٹ کو سونم وانگ چک نے بہت خاص دھنگ سے تیار کیا ٹینٹ میں تین حصے پہلا حصہ سورج کی روشنی سے گرم ہوتا ہے جبکہ دوسرے حصے میں ایک خاص قسم کی دیوار ہے یہ دیوار دن میں سورج کی روشنی کو سوک لیتی ہے اور اس گرمی کو پھر بنائے رکھتی ہے تیسرا حصہ thermal wall ہے thermal wall اندر کی گرمی کو باہر نہیں جانے دیتی ہے تو آئیے ہم شہین کک یعنی کی جو سلیپنگ چینڈر ہے اس میں جائیں تو یہ ہے پیسیف سولر ٹینٹ کا نورڈن یعنی کی اتر کا حصہ جہاں سے دھوپ نہیں آتی ہے مگر اندر کی گرمی باہر جاتی ہے تو اس میں موٹے پرت لگے ہیں جیسے آپ کے سلیپنگ بیگز میں ہوتے ہیں تو یہ پرتیں اندر کی گرمی کو باہر نہیں جانے دیتی دکشن سے دھوپ آتی ہے اس تیوار میں جمع ہوتی ہے اور پھر اس دھوپ کو اندر کی طرف تو آ سکتی ہے وہ گرمی مگر باہر نہیں جا سکتی اس وجہ سے یہ جو شہین کا کش ہے اس کا تاپمان رات میں بھی کافی گرم رہتا ہے LSE پر ہمارے جوان کڑاکے کی ٹھن سے لڑنے کے لیے سپیشل سوٹ اور جوتے پہنتے ہیں باوجود اس کے ان علاقوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ جوانوں کو آگ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس کے لیے جوانوں کو کیروسین بھیجا جاتا ہے یہ ٹینٹ اگر LSE پر جوانوں تک پہنچے تو انہیں کڑاکے کی سردی سے بہت راحت من سکتی ہے کل رات کو دس بجے اندر یہاں پر پندرہ ڈگری تھا جبکہ ان دنوں باہر کی تاپمان مائنس چودہ کے قریب چل رہا تھا تو اس حساب سے ہمارا انومان ہے کہ یہ اندر پلس دس سے پندرہ کے بیچ رہے بہت گرم بھی نہ رہے کیونکہ سینکوں کو تیار رہنا ہے باہر مائنس تیس میں لڑنے کے لیے سورم وانگچک نے ابھی صرف سولر ٹین کا پروٹو ٹائپ تیار کیا ہے لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سے بہتر ورزن تیار کر سکتے ہیں اس پروٹو ٹائپ کی قیمت قریب پانچ لاکھ روپے ہے لیکن اس سے زیادہ سو ودھاؤں سے لیس جو ٹینٹ وہ بنانے والے ہیں اس کی قیمت دس لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے سی پروڈیکٹ کو اگر ایک سرکاری لیب میں ایک ریسرچ پروڈیکٹ کی طرح کیا گیا ہوتا تو شاید آدھے سے ایک کروڑ تک لگ جاتا ہم نے یہاں پر اسے بہت ہی کم خرچے میں کیا اور ایک مہینے میں ڈیویلپ کیا سونم وانچک نے کچھ مہینے پہلے چین کے بنے سامان کا بہشکار کرنے کی مہم سوشل میڈیا پر جلائی تھی اب انہوں نے میڈ ان انڈیا سولر ٹینٹ بنا کر چین پر قرار آبار کیا ہے کیونکہ یہ ٹینٹ ہمارے ان جوانوں کے لیے بہت کام کے ہیں جو لسی پر سینہ تان کر چین کو موہ توڑ جواب دے رہے ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا موسیقا